میں ہوں کل پوچھنا ڈاز دے اور رکھ کریں گے اتر پردیش ایکسپریس کا دیگمبر اکھاڑا میں مہنت سوریش اداس سے ملاقات کر وہی پر الفا بھار بھی کریں گے مکمتری یوگی آدھتا نے اترہ کھڑ کے ویتر مطری پرکاش پاند کے لیتن پر شوفیت کیا اور انہیں نے کہا کہ ایشوہ سے ان کے پروار کو اس دکھ کی کھڑی میں حلمت دینے کی پراتنا کرتا ہوں بتا دے کہ اترہ کھڑ کے کیبنر مطری پرکاش پاند کچھ مہینے پہلے اپنے علاج کے لیے امریکہ گئے ہوئے تھے اور اس سے پہلے والد ان لیس نے تراجیب کاندھی اسپتال کے آئی سیو میں بھرتی تھی ان کا علاج جو چل رہا تھا لیکن ان کی بیماری کے بارے میں کسی کو اس پر سچانکاری نہیں تھی دکھوں کے کہنے پر وہ اپنے علاج کے لیے امریکہ گئے تھے جہاں علاج کو تران ان کا اکسپک لیتن شف سیرہ پرمک گودھا اٹھاکرے اس مہینے کے آخری میں اتر پردیش کے اینتھا کا دورہ کر سکتے ہیں اپنے دورے میں انہوں نے کہا تھا کہ پورا دیش انتجار کر رہا ہے ہم کب تک انتظار کرتے رہیں گے ان کی یاترہ کی تاریخ پر انتر مرنے بعد ملیا جائے گا انہوں نے اپنی پچھلی یاترہ میں کہا تھا کہ اگر سرکار راماندیر کے لیے ادھیا دیش لے کر آتی ہے تو وہ اس کا پورا سیو کریں گے اپنی پچھلی یاترہ میں انہوں نے اینتھا جا کر راماندیر کے درشن کیے گا لوگ سبا چناب میں گھڑ وندر کے واپجور سماجوادی پارٹی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہار کے بعد اب پارٹی میں اتل پتل مت چکے سننے میں آ رہا ہے کہ سبا کے ملائم سنگھ یادو پارٹی ادھیکش اور بیٹے اکلیش یادو سے کافی نراز ہے اس نرازگی کی وجہ سے بھر اس نیتاؤں کو درکنار کیا جانا کہا جا رہا ہے ملائم سنگھ یادو کی واپسی کو لے کر ملائم سنگھ یادو نے سیفہی میں پریوار کے سردستوں کی میٹنگ ملائی ہے اس کے علاوہ چنابہ نتیجوں کے بعد اس بات کا بھی چرچہ ہے ملائم سنگھ یادو نے اکلیش سے پرانے نیتاؤں کو پاکی واپس لانے کی بات گئی ہے مرادے کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے ملائم سنگھ یادو سیفہی پہنچے ہیں اور اس کے علاوہ اکلیش یادو بھی لکھنوں سے سیفہی چاہیے اور وہیں بسپاہ سپریمو مائیواتی دوارہ گڑ بندن سے الگ جانے پر اکلیش یادو نے میڈیا سے بات چیت میں پہت صدی ہوئی پرتکلی آ دی انہوں نے کہا کہ جب آپ کچھ نیا کرتے ہیں تو بھلے ہی سفلتہ نہ ملے لیکن آپ کو کچھ سیکھنے کو نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سفہ بسپا گڑ بندر کی گوشرا پر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مائیواتی کا سممان میرا سممان ہے میں آج بھی یہی کہتا ہوں اور جہاں تک اپ جناو اکلے لڑنے کی بات ہے اب سبھی کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے ہم پارٹی نیٹ آؤ سے چرچہ کریں گے اور آگے کی جوشنا تیار کریں گے اور ہر دو ہی میں ڈیزم اور ٹریکٹر ٹرولی کے بیچ جوڑ دار بیرد ہو گئی اور آج سمیں اچھا لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ قریب دو درجل سے بھی اتک لوگ کھائے لو گئے سبھی کھائے لوگ کو نزدی کے اسپتال میں بھردی کرائے گیا ہے اور بھی شڑ حاصلہ بلگرام کوٹوالی علاقے کے صدپور کے پاس ہوا ہے بھولی تھانا کے بھارت پوروہ نیوازی رام پرکاش پارکی پتری کا وطبار کو رات پر سانجی تھانا چیت کے سسیڑہ مزرہ دھودی گاؤں میں تلک تھا اور پرمار گاؤں کے لوگ ٹریکٹر ٹرولی سے تلک چڑھانے گئے جہاں دی رات باگ واپس لوٹ رہے تھا اور صدر پور کے پاس پہنچے ہی سامنے سے رہی ایک جیسی ہم نے ٹریکٹر ٹرولی میں ٹکر بارجی جس سے ٹرولی پلڑ گئی اور چھے لوگوں دماؤں گئے اور یوپی کے رام پور میں فلم اپنیتری اور رام پور کی پور ساسا جہابردان آزم کھا کو پھر کھری کھوٹی چنوٹی دی ہے اور انہوں نے کہا کہ استیفہ دینا چاہتے ہیں تو دے استیفہ پھر ہم چناؤں بھی کریں گے تیاری اور جہابردان آزم کھا بن نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ آزم کھا کی پرانی عادت ہے سرکیوں میں بنے رہنا اور درابہ ہمیشہ کرتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی کہتے ہیں اور کبھی استیفہ دینے کی تھمکی دیتے ہیں اگر استیفہ دیتے ہیں تو دے پھر ہم چناؤں بھی تیاری اور خبر مطرہ جلے سے ہیں جہاں تھانا رایہ چھتر کے نگلہ اببو گاؤں کے پاس ہے گنگن نہر میں ایک مہیلہ کا شب ملا وہی شب ملے سے علاقے میں سنسری پھیل گئی اور بتاتے چلے گی حد کیا کر سب فیکے جانے کے اشنکہ بھی جتائی جارہی ہے سوچنا باخر پہنچی پولیس نے سب کو پنچرامہ بھر کر پہ اس مارٹم کے لیے بھیز دیا اور آگے کی کاروائی شروع کرتی ایس پی دیہات نے بتائے کہ شب کے سناکت کرانے کا پریاس کیا لیکن سناکت نہیں ہو سکتے بارہ بنگی میں اپرادیوں پر جیسے شامت ہی آگئی ہے درزدر بسولی تھانے کی پولیس نے بائیک سوار دو شاتین اپرادیوں کو دھرتب ہو چاہو وہی پولیس وار اپرادی کے پیچے مدھےڑ ہوئی ہے جس میں ایک اپرادی کے ساتھ ایک پولیس گنبی بھی گھائل ہو گیا ہے بتاتے چلے کہ اپرادی پر کئی اپرادی کے معاملے بھی دھرستے اور پچھے اجار کا انام بھی خوشن تھا ساتھی ایک اپرادی کو بھی پولیس نے اس کے ساتھ گرفتار کیا ہے فلال پولیس نے آرکیوں کو جیل بھی دیا اور پرتاب گھر میں ایس ٹی اف کی ایک مدھےڑ میں ایک لاکھ کے نامی کوکھیاد اپرادی توقیر کو پولیس نے گرفتار کر دیا ہے اور لگ بگ آدھا درجن ہتیاو کے ساتھی وپاریوں سے رنگداری اور بینک لوٹ سمیت درجن وار تھاتوں میں پولیس تلاش کر رہی تھی بتا دے کی ایس ایس پی ایس ٹی اف اور اوی شیخ سنگ نے خود سنبھال رکھی تھی اس آپریشن کی کمان اور وہیں مدھےڑ میں بولی لگنے سے خائل توقیر کو اسپتال بھردی گرائے گیا تھا جہاں ڈاکٹر نے مرد پرشک کر دیا توقیر کا ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاد رہا نگر کوتوالی کے چلبلہ کوٹ کے پاس یہ مدھےڑ دی امیرٹ کے سین علاقے گاندی باغ میں ایک شوہدے نے اس طرح آم چھیڑ جار کا ویرود کرنے پر یفتی کی پٹائی کر دی پٹائی سے گستہ یفتی آخیلے ہی شوہدے سے بیڑ گئی اور شوہدے کی بائی کی چاوی لے گی چاوی نکالنے کے بعد آف روشی دعا شوہدہ لڑکی کی پٹائی کرتا رہا اور یفتی کا ہاتھ پکڑے رہا دراصل بجفر نگر میں نوکری کرنے والی یفتی بس سے اترنے کے بعد اپنے پتا کا آنے کا انتظار کر رہی تھی اور اسے دوران بائیک سے گزر رہا ہے شوہدے نے یفتی پر آفتی جنرل ٹپنے کی جس کا لڑکی نے ویرود کیا اور جس پر شوہدے نے مار پیٹ شروع کرنے پیلال لالکرتی تھانہ پولیس نے پیٹتا کی تحریر پر شوہدوں کو گرفتار کر لیا اور بتاتے چلے کہ یفتی کی پتا سینہ کے ریٹائر افسر امید کا نگر کے اکبرپور کوتوالی شہد کے جملی پور بازار میں ایک پتی نے اپنی پتنی کو گولی مار دی ساتھی آروپی روک نے الگ الگ استان پر دو اور یوکوں کو گولی مار دی اور موقع سے فرار ہو گیا تینوں کو گمبیر حالت میں جلاس بدال بھرتی گرائے گیا بتائی جا رہا ہے کہ آروپی پتی نے اپنی پتنی سمیتے دو یوکوں کو عوید استمبندوں کے شک کے چلتے گولی مار دیا فیلال گھٹنا کی سوچنا پا کر موقع پہنچے فولس ماملے کی چارج میں چھڑ گئی ہے اور آروپی کی تلاش بھی کی جارہی ہے جس کے اوپر انعام بھی بھوشت کر دیا اور باگ پس ظلے میں آپ رادک بارداتے رکنے کا انعام نہیں لے رہی دازم آمہ کوتوالی بڑوت علاقے کا ہے جہاں باولی گاؤں میں بائیت سوار تینوں یوکوں نے ایک یوک کو گولی مار دی اور گولی کی آواز سن کر پہنچے گرامیڑوں نے حبلہ وروں کو پکڑ دیا اور جم کر بیٹھائی کر دی گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پہنچیں پھیڑ نے کبجے سے پھیڑ کے کبجے سے حبلہ وروں کو چھڑا کر جلا اسپتال میں بھرتی گرا دیا وہی یہاں یوک کی اسپتال میں علاج کے طرح انموکوں کو اتلال پولیس ماملہ ترشکر کاروائی کی پاک کر رہی ہے اداز نگری آگرہ کے تھانہ نیوہرات چھیتر میں بے کابو ٹریکٹر گہری کھائی میں پلٹ گیا اور ٹریکٹر کے کھائی میں پلٹنے سے دو مزدور کھائی لوگا اور وہی ٹریکٹر گرائیور کی موقع پر ہی موت ہو گئی موقع پر پہنچے پولیس نے گھائی لوگ اپچار کے لیے چیل بھیج دیا تو امرتک کو پوسپاچم کے لیے آگرہ بھیج دیا گیا ہے موقع پر پہنچے علاقہ پولیس نے گھائی لوگ کو اپچار کے لیے ایک نیجی آسپتال بھیج دیا اور امرتک کو دیپ کو پوسپاچم کے لیے آگرہ بھیج دیا گیا اور شاہ جہاب اور پولیس کو ایک بڑی سوالتہ حاصل کی ہے اور جہاں کلا شید کی پولیس نے ہریارہ کی گہرکانوں بھی شراب کو بڑی تعداد میں برابط کیا ہے پولیس نے کئی لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے بتان چلے گی پولیس کو سوشنا ملی تھی ایک ٹاٹا چار سو سات پیک اپ بدایو کی طرف سے آ رہی ہے اور جس میں اویش شراب ہے اور اب بھی ہر کی اور چائی کی سوشنا پر پولیس نے چکنگ کی اور طبیعہ ایک تیج گدی سے ہونے کے کاران انترد ہو کر پلڑ گئی تو درائیور اور پیرینر دونوں موقع سے بھاگنے میں سفر رہے سے سمبت میں تھانا کلان پر آوشک ویدک کاروائی کی جا رہی ہے تا ابیتوں کی گرفتاری اٹھو پیاس کیا جا رہی ہے از نگری آگرہ چنپر میں پولیس اور صدی بیواغ نے سہیت کاروائی کی اور مقبیر کی سوشنا بر چھٹنگ کے دوران ٹیم نے نبورہ تھانا چیت کے نمت میں نکلی دوائیوں کی ایک بڑی کھیپ کو پکڑا جسے آگرہ سے راجستان لے جائے جا رہا تھا اور پولیس نے کار سمیتے کمائلہ اور چار لوگوں کو بھی گرفتار کیا ہے وہی پکڑی گئی دوائیوں کی قیمت سات لاکھ روپے سے بھی اوپر کی پتائی چاہیے جس میں میکہ سے انجیکشن دھتا آئیٹرک دفائی اور پیکنگ کی مشین دھتا ریپر آدھی پکڑے گئے ہیں پولیس نے سبھی آروپیوں کو مقدمہ درج کر جیل بھیس دیا اور آگے ہی کاروائی شروع کر دیا ارترپدریش کے ملیہ زلے میں بدماشوں کے حوصلے لگاتار بلد ہے جہا تھا بیریا تھارا علاقے میں بائیت سوارتی انہوں نے نقاب پوش عبت ماشونے کا یوبک کو بولی مار دیا اور وہی بیج بازار میں بولی مارنے سے راہگیروں پہ بھگڑ مچ گیا گھائی لبستہ میں یوبک کو اسپتہ لے جائے گیا جہاں اس کی حالت کمبھیر بنی ہوئی ہے پلال پولیس نے معاملہ درج کر لیا اور آگے کی کاروائی بھی شروع کر دیا اور وہی یوبی کے کازگر جلیم سے مانفتہ کو شمزار کرنے والی تصویریں رکل کر سامنے آئی ہے جہاں پلال پولیس نے رات میں گشت کرنے کا دعویٰ کرتی اور بینک اور ایجیم کی سرکشہ وزتہ کے لیے بھی پلال پولیس کے کرنچاری ستر گہتے ہیں رہی غاز آباد کے اندرہ پروم علاقے میں ایجیم کی ایجیم کی ایمیشنسی الارم دیر رات سے لگا تار بستہ راج اس کی ستانی لوگوں نے پلال پولیس کو سوچنا پتا ہی لیکن پولیس ادکاریوں نے آمد تک اس پر معاملے میں کوئی مسئل نہیں انویڈا کو بہت جلد ہائی ٹیکر زلہ اسپتال کی سوگات ملنے باری ہے بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلدی زلہ اسپتال کو انویڈا کے سیکٹر 49 کی نئی بیلڈنگ میں شفٹ کیا جائے گا اور انویڈا دھوڑی کے ادکاریوں نے پوری ڈیڈ لائن خیار کر لی ہے دعویٰ یہ بھی ہے کیا جا رہا ہے کہ تیس ستمبر کو زلہ اسپتال کو شفٹ کیا جائے گا دعائے کا پنکل سنگھ نے بتایا کہ اسپتال کا نبی فیزدی کام پورا کر لیا گیا اور جل سے جل جنٹا کے لیے کھوڑ دیا جائے گا رامپور کے شعباد و چھتر میں مائکے جا رہی مہیلا کو کار میں لفٹ دے کر اس کے ساتھ کینگ ریپ کیا گیا ساتھی آروپیوں نے گھرڈنگ دوران بنائی پیڈیت کی ٹیڈیو بھی وائرل کر دیا اور جس کے بعد پیڈیتہ نے پلیس کے پاس جا کر دو رامزد سمیت و چار لوگوں پر مقابلہ تجھ کر آیا وہی پلیس نے تک پرتا رکھاتے ہوئے تین آروپیوں کو رفتار کو اپنے چیمپلینز دیا بتاتے چلے کی آروپیوں نے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر پیڈیت کے ساتھ ہمانیت کی تھی اور لگیمپور کھیری میں رفتار کا قیر دیکھنوں کے ملا چاہتے جی رفتار ڈی سی ام اور بائیک کے آمنے سامنے ٹکر ہو گئی وہی حاصل میں بائیک میں آگ بھی لگ گئی اور آگ میں جھلس کا تین لوگ کھائن ہو گئی وہی دو لوگوں کی موقع سے موت ہو گئی ایسرے کی حالت ابھی بھی کمکیر بنی ہوئی ہے جس کا اسپطال میں علاج لگاتار جاری ہے بتاتے چلے کی بھلیا تھانا چھتر نکھاسن روڈ اسپیتر کلک پروہ وندر کے پاس یہ حاصل ہو گئی اور یوپی پہ سڑک درگھٹناوں میں موتوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے آئے دن کہیں نہ کہیں سڑک درگھٹناوں سے موتوں ہوتی رہتی ہے تاجہ ماملہ چلتن سارجہ پور کے ایک گھٹار کا ہے جہاں پورن پور روڈ پر نکٹ سیہورا گاؤں کے ایک پرائیوٹ بس آن انتری توگر پولیا سے ٹکرا گئی اور وہی اس حادثے میں دو یادروں کی موقع پر ہی موتوں گئی لگ پر دوست درجل سے یادریں کھائے لوگ جس میں پانچ یادروں کی حالت ابھی بھی کم بھیر بنی ہوئی جن کا جراس بطال میں علاج چل رہا ہے ارگاجی پور میں فرج بارہ کرنے کے معاملے میں چار محیلہ سکشکوں کی برخواستقی کا فروان بی ایسے کے دوارہ جاری کیا گیا جس سے گاظیبور کے سن بیسک سکشہ ویباق میں حلقہ مچ گیا درسل فرجی پیٹ کا سرٹیفیڈر لگا کر اگز تجار سولہ میں بیسک سکشہ ویباق کے پراتبک ویدیالوں میں ساہیہ کر دیا ادھیاپک کے پت پر چار محیلہوں نے نیوکتی پالی تھی اور جانی سے لے کر اب تک کا محیلہ تجار محیلہ کا عادش جاری کر دیا ہے اور پہی مرزاپور میں بس اور بلائروں کی ٹکر بیشر سے بیشر سلہ کا حصہ ہوا ہے اور حادثے میں بلائروں سوار ایک ویکتی کی بھی موت ہو گئے وہی چار کی حالت پر ادھکمبیر بتائی جاریے جنہیں ٹراما سینٹر وارنڈسی ریفر کر دیا گیا ہے غیلوں میں ایک این ایس جی کمانٹو بھی ہے جس کی حالت کمبیر ہے جانگاری کا امزار سوار ہو رہے چھے لوگ واپس گھر لوٹ رہے تھے اور تبھی بیروہی کے پاس بس تے بلائروں کی ٹکر ہو گئے اور اس موقع پر پہنچے سی ایم او کا کہنا ہے کہ سبھی گھائلوں کو وارنسی بھیج دیا گیا ہے اور آگی کاربائی کی جاری ہے اور یوپی میں دھبنگو کے حاصلے ایک خاصا بلند ہوتے جا رہے ہیں اور تو اور شکایت کے واپجود بھی کاربائی نہ کرنے پر دھبنگو اور بے خوف ہو جاتے ہیں فروکواد کے قائم گنج کو اتوالی کے بھٹاسا میں دھبنگو یوپکوں نے یوپکوں کو چھیڑ چھاڑ کی اور جب یوپکوں نے اس کا ویروت کیا تو دھبنگو نے یوپکوں نے بھائی کی پٹائی کرنے اس کے بعد پریجنوں نے تھانے سے لے کر ریسپی تک نہائی کی گھوار لگائی بابچید اس کے کسی نے بھی بلس عدکاری نے پیرکا کی گھوار نہیں سکتی اس کے بعد اب پیرکا اپنی ماں کے ساتھ دیم آفیس پاچی اور دیم میں نائک سے نائک کو آر لگائی